صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر ویڈز ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ زیاں میں دوستو ذرات کی جدت کی اگر بات کی جائے تو ذرات کی جدت میں دنیا کو ایک نظر دیکھنا پڑتا ہے اپنے ہی کمے کے اندر نہیں رہنا چاہیے باہر دیکھنا پڑتا ہے کہ دنیا کیا کاری ہے اور اپنے جب ملک کو دیکھتے ہیں اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو گنے کی پیدوار میں بڑی بڑی ٹکنولوجیز آئیں پیٹ پلانٹنگ آیا آپ کو پتہ ہی ہے ریجسوئنگ کے بارے میں بات ہوئی اس کے علاوہ مخلوط کاشت کے بارے میں بات ہوئی گنے کی پچی سو من فی اکڑ پیدوار ممکن ہے اور پریکٹیکلی لی ہے یہ اچیو کی گیا پاکستان میں اور آج کی ویڈیو بڑی کرٹیکل ہے گنے کے کاشتکار میری آج کی ویڈیو لازمی مکمل دیکھیں اور بہت بڑی پتے کی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچی سو من کی جو گنے کی پیدوار ہے میں اب وید ریفرنس بات کرنے لگا ہوں ڈاکٹر شہباز صاحب ان کے کچھ پرڈکٹ آپ کو بتا ہے کہ میں آپ کو فرام کرتا ہوں میں ایکچولی کسی انسان کی عزت کسی وجہ سے کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی اچیو منٹ ہے کہ پچی سو من گنہ انہوں نے اچیو کیا یہ جو پٹ پلانٹنگ کا میتھڈ ہے بیسیکلی انہوں نے انٹرڈیوز کروایا تھا پاکستان میں اور پٹ پلانٹنگ کے میتھڈ میں پریکٹیکلی یہ سکسیسفل ہوئے لیکن بعد میں اور کئی لوگ آئے کئی نام آئے حکومتی اداروں کی ایک بڑی کوشش ہوتی ہے دیکھیں میرے چینل پہ فوریئر فرٹی لائزر پہ بات ہوئی میرے چینل پہ ٹیکنیکل اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں پہلی دفعہ پاکستان میں انٹرڈیوز کروانے میں کامیاب ہوا جس میں فوریئر دنگ کی بات ہوئی اسڈک فرٹی لائزر کی بات ہوئی وہ سرکاری اداروں کی کچھ لوگ تھے انہوں نے فوری لوٹ کو جوٹ شروع کر دی کپی کیا کنٹینٹ دھڑا دھڑ انہوں نے ایسے انہوں نے باور کروانے کی کوشش کی کہ جیسے وہی سارا کچھ یہ کر رہے ہیں اس کی پیچھے کا ہوتا ہے وہ خزانے کو لوٹ رہے ہوتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات دہانتی ہے تو دارس آب کا یہ پروجیٹ تھا پٹ پلانٹنگ والا یہ انہوں نے اس کو پاکستان میں انٹرڈیوز کروایا بڑی ایفٹ کی لیکن بہرحال وہ سرکاری لوگوں کے حتھے چڑھ گیا اور فوت ہو گیا وہ مقصد ہی فوت ہو گیا بہت بڑی بات سمری سمری اس کی یہ ہے کہ ساٹھ ہزار اگر آپ کے فیلڈ میں پودے ہیں تو آپ پچیس سو من پیداوار لے سکتے ہیں سمری ہے آج کے پورے چپٹر کی ساٹھ ہزار اگر پودے ہیں تو پچیس سو من آپ پیداوار لے سکتے ہیں گین کے لیلے پیداوار پودے اتنے گین کے مجھے دے دیں کہ اتنے پودے ہمارے فیلڈ میں میں آپ کو اتنی پیداوار دے رہا اب جتنی بھی پیداواری پلان ہے اس میں کیا آتا ہے کہ دو آنکھ والے تیس ہزار سے چالیس ہزار سمجھل گا دیں یا پھر سترہ ہزار سے بیس ہزار تین آنکھ والے سمجھل گا دیں یا پھر تیرہ ہزار سے پندرہ ہزار چار آنکھ والے سمجھل گا دیں اینڈ خلاسہ کیا ہے کہ چار آنکھ والے ہوں تین آنکھ والے ہوں دو آنکھ والے ہوں سب کی سمجھل گا ہے کہ ساٹھ ہزار پودے پیدا کرنے ہیں آج آپ کو میری بات کی سمجھ آگی ہوگی بہت بڑی بات آج میں نے آپ کو پریٹیکلی بتا دیا یعنی آپ نے اگر پچی سو مانگنے کی پیداوار لینی ہے تو سب سے پہلے یہ کام کر لیں ساٹھ ہزار پودے پورے کر لیں اور یہ کس طرح انہیں ہیں یہ پریٹیکلی آپ کا ہی فیلڈ کا ڈٹ ہے اب ہمارا پیداوار اگر نہیں آتی ہے تو ہمارے پودے پورے نہیں ہوتے دوسری دو بجا کے ہم یوریا دیتے ہیں انڈ تک جون کے بعد گنے کو یوریا نہیں دینی پوٹاش دینی ہے پوٹاش ہم گنے کو دیتے نہیں ہے پوٹاش کے بغیر یہ دوسری بات میری دین بڑاک لیں گنے سے پیداوار نہیں لے سکتے پوٹاش اتنی کھائے گا گنہ عام اور پوٹاش یہ دو ایسی فصلے ہیں اور ایک تربوس تربوس تیسری یہ بھی فصل ہے پوٹاش کے شہدائی ہیں انہیں پوٹاش دیتے جائیں یہ آپ کے پیداوار دیتے جائیں گے میرے خیال میں آج آپ کا یہ وہم جو ہے نا کہ گنے کی پیداوار کیسے ممکن ہوتی ہے وہ جو ہزار مان پہ بارہ سو مان پہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ یہ چیز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یا آپ یہ کرتے نہیں ہیں صحیح ہے اب آج آتا ہے خادو کا پلان خادو کے پلان کے بارے میں یہ میرا تحریری پلان گنے کا میں نے دیا ہوا ہے استمبر کاشتہ کا بھی بھاریا کا بھی وہ آپ کو پتہ ہی ہے اگر کسی کو چاہیے ہو تو تحریری پلان مجھ سے لے سکتا ہے پورا اس کی پروڈکشن ٹکنولزی اچھا اب آج آتی باری خادوں کے بارے اب ہم نے کیا کرنا ہے خادو کا کیا پلان ہوگا بجائی کی خاد کونسی ہوگی اور پھر اس کے بعد کھاتے ہم نے کونسی دینی ہے اب آ جاتے ہم اس کے بارے میں اب اگلی خادوں کی بات کر لیتے ہیں نائٹروجن کے بارے میں اور پٹاس کے بارے میں کرٹیکل باتیں ہیں جو بتانی ہیں آپ کو نائٹروجن دینی ہے آپ نے تین قسطوں میں بس یہ تین قسطوں میں آپ نے دینی ہے اس سے زیادہ نائٹروجن آپ نے نہیں دینی ہے پہلی قسط کیسے دینی ہے استمبر کاشتہ کماعت بھی ہوتا ہے اور بھاریا بھی ہوتا ہے فروری والا دو ہمارے پاس آپ کو بتا ہے کہ کماعت لگتے ہیں اب پہلی قسط دینی ہے بجائی کے ایک ماہ بعد تین قسطیں ہیں نا پہلی قسط دینی ہے بجائی کے ایک ماہ بعد یہ ہے یوریا کا ایک تھلہ نائٹروجن میں کہا ہے یوریا کا ایک تھلہ یوریا ایک بیگ اور یہاں بھی کہا ہے یوریا ایک بیگ یہ آپ نے بجائی کے ایک ماہ بعد یہ کھا دینی ہے تیس دن بعد یہ یوریا کی آپ نے قسط دے دینی ہے دوسری قسط کب دینی ہے اگر تو فروری کی کاشتہ ہے تو مئی میں اور جون میں اگر ستمبر کاشتہ ہے تو مارچ میں اور اپریل میں اب یہ ایک ایک بیگ پھر دینا ہے ایک بیگ یوریا اور ایک بیگ یوریا یہ یوریا یہ ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ کی قسطیں بنے گی مکمل کب دینی ہے پہلی مٹی چڑھاتے وقت مٹی کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ نے اس میں کوئی بڑے بڑے ٹریکٹر چلانے ہیں ہلکا سال چلائیں گے آپ اس میں پہلی مٹی چڑھائیں اور یہ ہے اس کے فائدے ہوتے ہیں یہ چڑھا دیں آپ لیکن اتنا گہرہ آل نہیں چلانا کہ اس کی جڑے یہ لاکھ رکھ دیں ہلکی سی مٹی لگانی ہے ہلکی سی بس اور دوسری مٹی دوسری مٹی مٹی چڑھانے کا بار بار میں بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ نو کہ وہ پتہ چلے کہ گنہی اکھار کر رکھ دیا ہے بہت گہرا ہے ریجر ہم چلا دیتے ہیں بات ہوا دوسری مٹی چڑھاتے وقت یہ ہیں جی یوریا کی صرف تین کسٹیں ہیں جو جون تک مکمل ختم جون کے بعد جون کے بعد آپ نے نائٹروجن نہیں دینی یہ ذہن میں راکھ لیں یہ نائٹروجن کی تین کسٹیں تین تھیلے نائٹروجن کے دینے آپ نے وہ میں نے آپ کو سارا شیڈول بتا دیا کسٹیں ہیں وہ بتا دیئے میں نے آپ کو اگر کماد کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں ایک اور بھی چیز رکھیں اس کے ساتھ الٹرابوسٹ یہ آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے تین بار ہی الٹرابوسٹ واحد گنے کی فصل ہے جس میں الٹرابوسٹ سل فرج ہے وہ میں تین دفعہ رکمنٹ کرتا ہوں تجربات سے یہ میں نے سیکھ ہے تین دفعہ الٹرابوسٹ آپ نے اس میں استعمال کر دینا ہے بغیر کسی ٹینشن کے الٹرابوسٹ کے بڑے شاندار نتائج ملتے ہیں گروت میں بڑا سپورٹ کرتا ہے اتنا دیکھ لیں کہ اگر بہاریا یا فروری والے کماد کو الٹرابوسٹ دے دیں اور ستمبر کا آہستہ کو الٹرابوسٹ نہ دیں تو فروری والا کماد ستمبر والے کماد کو پیچھے چھوڑ جائے گا یہ گرنٹی ہے انشاءاللہ اب گنے کی آپ پانی اس کو سولہ سے بیس آپ نے پانی دینے اقسام کی اگر بات کی جائے تو گنے میں کچھ اقسام ہیں ان کی آج بات کر لیں تو یہ بڑا اقسام ذہن میں رکھیں کہ وہ اتنی ابھی اس شلخلے میں ہم بہت سکسیسفول تو نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ جو اقسام میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں ان اقسام کی مدد سے آپ پتیس سو من گنے کی پیداوار لے سکتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ایچ ایس ایف دو سو چالیس ہے دو سو بیالیس ہے اور سی پی ڈبل سیون فور ستتر چار سو اور سی پی ایف دو سو سینتیس یہ اقسام آپ سلیٹ کر سکتے ہیں بہاولپور اور راجنبور کے لیے خاص ریکمینڈڈ جو ہے وہ ایس پی ایف دو سو چونتیسہ لیکن فیلڈ میں اس کے کوئی اچھا فیڈبیک نہیں ہے اتنے زیادہ لوگ مطمئن نہیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سپری اور زہروں میں علجے ہوئے ہیں آرگینک فارمنگ ہم کرتے نہیں ہیں یہ ورائٹی آپ کو آرگینک فارمنگ میں اچھا فیادہ دے سکتی ہے بورر اور گھوڑا مکھی صاحب کو بجائیں دو ایس پی ایف دو سو تیرہ سی پی ایف دو سو چالیس دو سو سنتالیس دو سوڑتالیس اور دو سو انسٹ یہ بھی بہترین ہے یہ دو لائنیں میں نے نیچے لکھی ہوئی ہیں فاطمہ گروپ کی ہیں بیسکلی سی پی ایف دی وان ٹین ایک سو دس اور دو سو چھتیس یہ دو بڑی اچھے کریکٹر کی حمل لائنز ہیں ورائٹی میں چھا جانے کی اس کے علاوہ اور بہت ساری لائنز ہیں پشاور میں کے پی کے میں کافی زیادہ لائنز یا ورائٹیز مل بل ہیں سندھ میں بہت زیادہ لائنز مل بل ہیں بہت ساری ورائٹیز ہیں لیکن ملے دولے رجحان لیکن ان ساری ورائٹیز کو آپ جو اپرووڈ ہیں ان ساری ورائٹیز کو لے کر اتنی پیداورہ آپ لے سکتے ہیں کوئی آسمان تھے نہیں لانی پڑیں گی پانی آپ نے سولہ سے بیس دینے نیٹروجن کے بارے میں بتا دیا تین کسٹیں اب مکمل خات کا شارٹ لیسٹڈ پلین آپ کو دے دیتے ہیں اگر بجائی کی بات کی جائے تو بجائی کے وقت بی او پی تین بوری دے دیں یا اٹھارہ فیصد ایس ایس پی یعنی یہ تین بوری دے دیں چلیں یہ میں واضح لکھ دیتا ہوں تین بوری یا پھر بی او پی کی تین بوری دے دیں ایک تو یہ ہوگی فاس فورٹ سکھات پٹاش میں آپ نے کہا دینا کہ ایک بیگ پٹاش ایس او پی ایک بیگ ایک بیگ بوائی کے وقت بس آپ دے دیں بجائی کے ٹائم اور نمبر تین کیا ہے سونا کا بران دے دیں ایک پیکٹ ہی دے دیں تین کلو والا فاس فورس بی او پی دے دیں بڑی مناسب چکھا دیں یہ ان کا خرچہ نکال کے دیکھ لیجئے گا ابھی موجودہ ریٹ ہی اگر لگاؤں نا موجودہ جو ریٹ ہے تو یہ کوئی آٹھ ہزار کی یہ بنتی ہے چھے ہزار سے آٹھ ہزار کی رین میں پٹاش چلی جاتی ہے اور کوئی آٹھ سو کا یہ بران ہے تو ٹوٹل اگر ابھی ڈبل ریٹ ہے کھادوں کے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہ آ دے رہ دیں کوئی ابھی یہ جو ویڈیو میں ارکارڈ کر رہا ہوں یہ دسمبر دو ہزار اکیس پاکستان کی تاریخ میں اس وقت کھادیں مہنگی ہیں میں اس وقت کے ریٹ یہ لکھ رہا ہوں اس وقت کے ریٹ بھی بڑھا کر لکھ رہا ہوں یعنی سولہ ہزار کی ٹوٹل آپ کی یا پندر ہزار کی کمات کی کھاد بنتی ہے بجائی کی اور یہ آٹھ ہزار کی کھاد تھی پہلے ڈبل ہو گیا رہی یہ ریٹ ڈبل ہیں سارے تو بجائی کی ٹوٹل خاد بارحال یہ ہے بی او پی کے تین بیک دے دیں یا اٹھارہ فیصد ایس 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 بی کے تین بیک دے دیں ایس او پی کا ایک بیک دے دیں پچاس کلو والا اور سونا بران دے دیں یہ بجائی کی مکمل خاد ہے اب بجائی کے بعد سے لے کر جون تک ہم نے کیا کرنا ہے اس کا پلان نوٹ کر لیں بجائی کی خاد مکمل ہوگی ہماری پہلے پانی پہ یوریا ایک بیک اور الٹرابوسٹ ایک بیک دے دیا چالیس دن کی فصل پر چالیس دن کی فصل پر آپ نے تین زنک ان میں سے کوئی ایک ہیڈ لینڈ زنک سوات اگرو کہہ یہ یا پھر لیبرل زنک یا پھر انکیزی یہ میرے پاس اویلبل ہے ان میں سے کوئی ایک سپری چالیس دن بعد سپری کرنا ہے چالیس دن بعد آپ نے یعنی پہلا جب پانی لگ جائے گا پہلا پانی لگ جائے گا جب تیس دن بعد دینا ہے اس کے ہفتہ دس دن کے اندر اندر آپ نے یہ چالیس دن میں نے اس لئے لکھ دیا ہے آپ کو یاد رہا جائے گا پہنتیس دن بعد بھی دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ آپ نے زنک کا فولیر سپری کر دینا ہے اب تضابی فاسفورس کی تقسیم کی طرح کرنی ہے تضابی فاسفورس یہ نوٹ کر لیں میری بات کچھ پانی ہوں گے جو خات کے بغیر لگیں گے لیکن کچھ پانیوں پر خات کی تقسیم کیسے کرنی ہے آٹھ سے دس کلو کی تین قسطیں دینی ہیں آپ نے تین اقصاب یعنی اس ٹائم میں بجائی کے بعد سے جونتا ہے کہ پہلی قسط آپ پہلی یوریا کی قسط کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں تضابی فاسفورس کی پچیس کلو والا جو بیگ ہوتا ہے چودہ بریڈ آپ کو پتہ ہے اس کے میں نے بتایا ہوئے ہیں تین قسطیں دینی ہیں اب اگر تو آپ کی ستمبر کا آشتہ فصل ہے تو یہ قسطیں دینی ہیں تیس دین کے وقفے سے یعنی کم ہو بیش ہو سکتے ہیں یعنی کوئی لائن نہیں ہم نے کہہ چھ دیا یہ پچیس دین بھی ہو سکتے ہیں پینتیس بھی کبھی کبھی پانی کا اونچ نہیں چھو سکتی ہے اور فروری والا جو کماد ہے اس کو بیس دین کے وقفے سے بیس دین کے وقفے سے بہت ٹائم ہے یعنی بجائی کے ایک ماہ بعد لے کے جون تک آپ کے پاس چھ مہینے کا ٹائم کم ہو بیش ہے فروری کا آشتہ کے لیے چار مہینے کا ٹائم ہے اور ستمبر کا آشتہ کے لیے چھ ماہ سے بھی زیادہ کا ٹائم ہے آٹھ ماہ بن جاتے ہیں تو تضابی فاس فورس کی تین قسطیں آپ نے تیس دین کے وقفے سے کیا کیا مطلب ہے ایک ایک مہینے کے وقفے سے اور بیس دین کا کیا مقصد ہے درہ کم وقت میں یعنی تین قسطیں تضابی فاس فورس کی دینی ہیں تین قسطیں اور یہ کون سا ٹائم ہے بجائی سے جون تاکہ جس وقت آپ نے یوریا کی تین قسطیں دینی ہے تو بے شاک بھلے انہی تین قسطوں کے ساتھ ہی آپ یہ تضابی فاس فورس کی تین قسطیں دے دیں یعنی یوریا کی بھی تین قسطیں ہیں اور تضابی فاس فورس کی بھی تین قسطیں ہیں بڑا میں واضح کر رہا ہوں یہ بات کٹی بھی دے سکتے ہیں اونچ نیچ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فاس فورس کسی پانی پر دے دیں کسی پر یوریا دے دیں پانی بڑے لگتے ہیں ان دنوں میں یعنی بجائی کے لے کر جون تک یوریا کی بھی تین قسطیں دینی ہے اور تضابی فاس فورس کی بھی تین قسطیں دینی ہے بجائی کے بعد ساری چیزیں کلیر ہوگی چالیس دن بعد آپ نے لیبرل دنک کا یا فولیر دنک کا سپریہ کرنا ہے اب اسی ٹائم میں یہ جو بجائی سے جون تک کا ٹائم ہے چاہے بہاریا کا آج تو چاہے ستمبر کا آجتہ ہو آپ نے یوریا کی دوسری قسط جب دینی ہے نا اس ٹائم پہ یہ بڑی کرٹیکل ہوگی آپ کی یوریا کی دوسری قسط ٹائم کونسا بنتا ہے یہ موچ نہیں چھو سکتی ہے پانی کی اب یوریا کی دوسری قسط کے ساتھ وہ جو تضابی فاس فورس کی تین قسطیں ان میں سے ایک قسط یوریا کی دوسری قسط کے ساتھ دے دیں تضابی فاس فورس کی دوسری قسط تضابی فاس فورس کی دوسری قسط اور یوریا کی دوسری قسط یہ کٹی دے دیں اور ان کے ساتھ ہی پٹاش تضابی والی دس کلو یعنی یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ یوریا کی دوسری قسط تضابی فاس فورس کی دوسری قسط اور پٹاش دس کلو یہاں پر آپ دے دیں اکٹی کمو بیش یہ سو دن کی فصل ہوگی کمو بیش اگر یہ اسی دن کی بھی ہو سکتی ہے ستر دن کی بھی ہو سکتی ہے بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ پورے سال کے دورانی کی فصل ہے تو کمو بیش یہ سو دن کی فصل کمو بیش کہیں ستر دن کی ہوگی کہیں ایک سو داس دن کی ہوگی ایک سو بیس دن کو ہوگی کمو بیش ہو سکتا ہے یہ سٹار لگا رہا ہوں لیکن اگر کٹھی دیں گے یہ کم ہو بھی سو دن کی فصل ہے اس ٹائم آپ کو بہت اچھا اس کا رزلٹ ملے گا فنٹیسٹک رزلٹ ملے گا اور ساٹھ دن کی فصل ہو یا نوے دن کی ساٹھ سے نوے دن یعنی دو سے تین مہنے کی فصل جب ہو جائے اس پر ہیڈ لینڈ ملٹی کا سپریہ کرنا ہے ہیڈ لینڈ ملٹی یعنی ساٹھ دن پر ایک کر لیں نوے دن پر ایک اور کر لیں اگر دو نہیں کر سکتے ہیں تو ساٹھ دن پر تو آپ لازمی کرے یا نوے دن پر ایک سپریہ کام کام آپ کا ہو جانا چاہیے دو کر لیں تو پھر کہہ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے یعنی جون سے پہلے پہلے ہیڈ لینڈ ملٹی کے دو سپریہ آپ نے کرنے ہیں اور جون سے پہلے پہلے مگنیشیم یا میگنو کاپ میگنو کاپ یا مگنیشیم سلفیٹ یہ جو مگنیشیم سلفیٹ ہے اس کی ایک قسط جون سے پہلے دینی ہے ایک قسط جون کے بعد دینی ہے یعنی مگنیشیم سلفیٹ کی آٹھ کلو کی ایک قسط جون سے پہلے دینی ہے ایک جون کے بعد ہو سکتا ہے کہ جون کے دروانی دے دیں یا جون کے فوراں بعد آپ اس کی قسط دے دیں مگنیشیم سلفیٹ کی دو قسطیں دینی ہے ایک جون سے پہلے دینی ہے ایک جون کے بعد دینی ہے بار بار آپ کو یہ جون جون بول رہا ہوں جون سے پہلے والی جو فصل ہوتی ہے اس میں دینی ہوتی ہے آپ نے فاس فورس اور نیٹروجن وافر مقدار میں جون کے بعد آپ نے دینی ہوتی ہے پوٹاش وافر مقدار میں بڑی تفریق ہے جون کے بعد نیٹروجن یوریا گوارا کوئی خات آپ نے دینی ہے اگر آپ نے دی آپ کی فصل سمجھے کے گر رہی ہے ڈیکلائن پیداوار کام ہونا شروع ہو جائے گی بلکل تباہی ہو جائے گی آپ کی فصل کی گر جائے گی اس میں رشنی بنے گا کچھ نہیں ہوگا جون کے بعد پوٹاش دینی ہے آپ نے وافر تھوڑی بہت فاس فورس آپ کو ضرورت بڑھ سکتی ہے لیکن پوٹاش کے بغیر کمارنی بجائی میں بھی میں نے پوٹاش دلوا دی یوریا کی دوسری کس کے ساتھ بھی پوٹاش دلوا دی اور جون کے بعد تین کس نے پوٹاش کی کام از کم میں پانچ سے چھے کس نے پوٹاش کی دلواتا ہوں کام از کم یہ پورے آج کے چپٹر میں سمری ہے اگر کسی بات کی سمجھ رہا ہے تو تحریری پلان میرا لے لی جی کا تحریری پلان میرے پاس موجود ہے لیکن گنے کا تحریری پلان جن دوستوں نے ریجسٹیشن کروائی ہوئی ہے جو میرے ریگلر دوست ہیں انہوں نے مجھے فیس دی ہوئی ہے اگلے سال کی انہیں تو میں مفت دوں گا بغیر کسی چارجز کے لیکن جن لوگوں نے فیس نہیں دی ہوئی ہے وہ تین سور پیکیوز گنے کا پورا تحریری پلان دے سکتے ہیں یہ ہوگی خادو کی تقسیم جون تک دوستوں اب جون سے اگست تک ہم نے کیا کرنا ہے تین کسٹیں دینی ہیں پٹاش کی پٹاش کی تضابی پٹاش جسے میں بولتا ہوں وارٹر سالوبل پانی میں حل پذیر پٹاش کی تین کسٹیں دینی ہیں آٹھ سے دس کلو کی جیسے سولو پٹاش ہے جعفر والوں کی نیڈرو پٹاش ہے ایف ایم سی کی مثال دے رہا ہوں ساری لسٹ آپ کو پتہ میں نے دی ہوئی ہے چودہ چودہ تضابی خادے فاسفورس کی اور پٹاش کی بتائی ہوئی ہیں میں نے آپ کو اب آٹھ سے دس کلو پٹاش کی تین کسٹیں دینی ہیں جون سے لے کر اگست تک ایک کسٹ آپ نے اس میں دینی ہے مگنیشم کی یہ آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا ہے کہ جون سے پہلے مگنیشم کی یہ کسٹ دینی ہیں اور جون کے بعد اور یہ بھی آٹھ کلو کی ہوگی تیسرا کیا ہوں گے کرنا ہے کہ دس کلو تک فاسفورس تضابی دس کلو تک فاسفورس تضابی ایک کسٹ آپ دے سکتے ہیں ایک دفعہ بوقتیں ضرورت ایک دفعہ دے سکتے ہیں آپ ضرورت بہت زیادہ نہیں پڑے گی بیشاک اس کو پانچ پانچ کر کے دو دفعہ دے دیں یعنی دس کلو فاسفورس جون کے بعد ٹوٹل اگر اس طرح آپ چلتے ہیں سولہ سے سترہ خوراق کے جتنے جزائیں آپ کے گنے کے پورے ہو جائیں گے جون سے پہلے سمری میری گھوٹ سے سنیے گا جون سے پہلے تین کسٹیں یوریا کی جون سے پہلے تین کسٹیں فاسفورس کی جون کے بعد تین کسٹیں پوٹاش کی کوئی بہت لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے تین کسٹیں فاسفورس کی تین کسٹیں پوٹاش کی تین کسٹیں یوریا کی لیکن جون سے پہلے ایک اضافی کسٹ میں نے کون تھی ڈلوائی ہے پوٹاش کی اور بجائی میں بھی پوٹاش ڈلوائی ہے تو پوٹاش کی ٹوٹل قسطیں کتنی بانگی پانچ تین جون کے بعد ہوگی ایک جون سے پہلے ہوگی ایک بجائی میں ہوگی ٹوٹل پانچ قسطیں پوٹاش کی اور فاسفورس کی تین قسطیں جون سے پہلے تضابی کی ہوگی ایک بجائی میں ہوگی تین تضابی فاسفورس کی جون سے پہلے ایک بجائی والی چار قسطیں ٹوٹل چار قسطیں ٹوٹل فاس فورس کی یعنی اب کیا ہو گیا یوریا کی ٹوٹل قسطیں تین فاس فورس کی ٹوٹل قسطیں چار اور پٹاش کی ٹوٹل قسطیں پانچ ہیڈلینڈ ملٹی فولیر دنک ان کے بابت سارا کچھ بتا دیا آپ کو مگریشم کی ٹوٹل قسطیں دو ابھی بھی اگر کوئی چیز سمجھنا ہے تو تحریری پلان مجھ سے آپ طلب کر سکتے ہیں میرے ورسائی پہ دس بجے سے لے کر یہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک بجے تک یعنی ٹین ای 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 ایم سے لے کر ون پی ای ایم کے درمیان مجھے ورسائی پہ آپ کال کر کے مجھے یہ طلب کر سکتے ہیں اگر آپ میرے ریجیسٹڈ گروہ رہے ہیں تو صرف اپنا ڈریس بھیجنے آپ کو یہ مل جائے گا وہ تو میں ویسے بھی بھیج دیتا ہوں ورسائی پہ کر دوں گا میں اور اگر آپ میرے گروہ نہیں ہیں تو تین سو روپے کی یہ پلان ملے گا بھلے واتسائب کروالے بھلے ڈاک کے درو مگوالے تین سو روپے جہاں جز لوں گا جو ہمارے ریجیسٹڈ گروہ نہیں ہیں پچیس سو مان انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو پیداوار شرطیاں دے گا ایک چیز یہاں پر آخر میں گوھر سے سننے چیزل کے بغیر اگر آپ نے گناہ لگایا تو کبھی بھی آپ کا مجاب نہیں ہو سکتے اتنی پیداوالے نے بھلے ساری ٹکنالوجی کو عمل کر لیں چیزل لگایا بغیر آپ نے گناہ کاشت نہیں کرنا اب چاہے پیٹ پلانٹ پہ لگا لیں چاہے آپ کھیلیوں میں لگا لیں چاہے مخلوط کاشت میں لگا لیں اب اس کو بھی گوھر سے سننے کے مخلوط کاشت میں کیا کیا کر سکتے ہیں ستمبر کاشتہ جو کماد ہے اس میں لہسن آپ بڑی کامیابی سے لگا سکتے ہیں لہسن یہ بہت ہی زبردست پرافٹیبل آپ کی فصل لے گی ستمبر کاشتہ کماد جو ہے اس کے ساتھ لہسن لگا سکتے سویا بھی نہیں لگا سکتے اس کے بارے میں کبھی کبھی باتیں آتی ہیں کہ بہاریا کماد کے ساتھ لگا لیں یا سویا بھی ان کی فصل آپ کے کماد میں ارجسٹ نہیں ہوتی نہ یہ مکہی کے ساتھ ارجسٹ ہوتی ہے نہ یہ کماد کے ساتھ بے شاک اس میں بڑے بڑے سانجدانوں نے بڑی بڑی ویڈیوز بنائی ہیں میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکتے اس میں اگری کلچر یونجسٹی فیصلہ بات کے کچھ نام ہیں میں لینا نہیں چاہتا اینی آر سی کے بھی کچھ نام ہیں بلند بانگ دعوے انہوں نے کی ہوئے ہیں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کبھی بھی سویا بین نہ مکہی میں ارجسٹ ہوگا نہ کماد میں ارجسٹ ہوگا اچھا ستمبر کاشتہ کماد میں لیسن ہنڈڈ پرسنٹ پرفیکٹ چلے گا اور کنولا کنولا جو ہے کنولا کی کاشت جو ہے بڑی پرفیکٹ چلے گی بے فکر ہو کہ ستمبر کاشتہ کماد میں لگائیں آری کنولا اگر کبھی آپ لگا دینا تو مزہ آ جائے گا لیسن اور آری کنولا ستمبر کاشتہ کماد میں اضافی فیدہ لے سکتے ہیں فروری کی جو کاشت ہے فروری کی کاشت میں آپ کیا کر سکتے ہیں مکہی لگا سکتے ہیں کماد میں مکہی بڑی زبردست انداز میں آپ کو چارے کے طور پر بھی لگا سکتے ہیں ہائبرد بھی لگا سکتے ہیں مکہی فنٹیسٹک ریزرٹ دے گی آپ کو مکہی کا انتخاب لادمی کریں یہ کماد کے ساتھ بڑی فٹ ہوتی ہے بڑا اس کا اچھا جوبن پر نظام بنتا ہے اچھا فروری کا ایسا کماد میں آپ اگر اضافی فائدہ لینا چاہیں تو سورج مکھی بھی لگا سکتے ہیں یہ نوے دن کی فصل ہوتی ہے اور فروری کا ایسا کماد میں اگر آپ لگا دیں چل جاتی ہے یہ بہت سارے دوست اس پہ ہو سکتا ہے کہ اتراز ہی کر دیں لیکن میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں سورج مکھی بڑے ٹکے سے فروری کا ایسا کماد میں ہنڈر پرسنٹ سکسیسفل ہو جائے گا یہ در مرضی لگا کے دیکھ لیں مکہی کی گارنٹی دے رہا ہوں ہنڈر پرسنٹ یہ بہتری انسکسیسفل رہے گا تربوز اگر آپ لگا دیتے ہیں فروری کا ایسا میں یہ بڑا فٹ رہا جائے گا تربوز کے ساتھ اگر فروری کا ایسا آپ کرتے ہیں یہ پروفٹیبل رہے گی یہ مخلوق کا ایسا آپ کو اضافی فائدہ دے دے گی اسی خات سے ہی آپ فائدہ اٹھا لیں گے اگر بھلے تھوڑی اضافی خات بھی دے دیں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور چیزل کا بتا دی ہے میں نے لازمی لگا نہیں ٹائم کا بتا دی ہے اور پودوں کے بارے میں کرٹیکلی بتا دی ہے پودوں کی تعداد پوری کریں گے تو اچھے نتائج ملیں گے ورنہ اچھے نتائج نہیں ملیں گے دوستو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رہیں میری تو دعائیں ہیں پچیس سو مہنگنے کی پیداوار لینے کے لیے جو جدید پیداواری پروگرام ہے وہ آپ کو بتا دی ہے تحریری شکل میں بھی مجود ہے اور ویڈیو فارم میں بھی دے دی ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے یعنی دوہزار اکیس کا یہ آخری ہفتہ ہے آخری دن جا رہے ہیں تو میرا پلین تھا کہ اس سال کا یہ بڑا گفٹ میں آپ کو دوں تو کمات کے جتنے میرے دوست ہیں جتنے میرے کاشکار ہیں یقین جانے اگر وہ اس ویڈیو پر عمل کر لیں تو وہ اگر پچیس سو مہنگنے پر نہیں جا رہے ہیں نا تو دوہزار اور پندرہ سو کی رینج میں تو پہلے ہی سال چلے جائیں گے پہلے ہی سال چلے جائیں گے اور اگر پورا سمجھ جائیں اس کو تو میرے مالک کے فضل سے اللہ پاک بھرم رکھنے والی ذات ہے اللہ میرا بھرم رکھے اور آپ کا مان رکھے میری دعا ہے اللہ آپ کے رزق میں اور عزت میں ترقی دے آپ پچیس سو مہنگنے پیدا بار لے سکتے ہیں بہت شکریہ سلامت رہیں آباد رہیں قائد آدم زندہ باد پاکستان پائندہ باد سلامت رہیں آدم زندہ باد پاکستان پیدا